اللہ حسابہ للمعادلہ وَلَعَنتُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَائِتِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ مَجْمَعِن اما بعد قول خداوندِ کریم فیل کتاب ملمبین وَالَّذِینَا آوا وَنَصَرَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنِيَنَ حَقَّ ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیدنے خداوندِ عالم مخدومہِ عالمیان کی عزت و رزمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ بانیان کے نیک مقصد و حاجات کو قبول و منظور فرمائے جتنے بیمار ہیں مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ اللہ سب کو شفائی کلی عطا فرمائے پہلا فکرہ کہنے لگاؤن نماز عمل ہے عجرِ رسالت نہیں جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے نماز عمل ہے عجرِ رسالت نہیں حضور نے فرمایا عجرِ رسالت ہے میری اہلِ بیعت سے محبت نماز حلال ہے روزہ حلال ہے زکاة حلال ہے حج حلال ہے سادہ سی مثال بندے پریشان ہوگئے سادہ سی مثال سے سمجھانے کے لیے مرغی حلال چیز ہے ہمسائے کی پکڑ کر زبا کر لو حرام ہو جاتی ہے کیونکہ عجر نہیں دیا اسی طرح نماز حلال ہے روزہ حلال ہے حج حلال ہے زکاة حلال ہے محبتِ علی نہیں نماز حرام ہے روزہ حرام خداوندِ عالم ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جس کو زہرا خیرات دیں جس کو بطول خیرات نہ دیں اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے ہیں مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے ہیں سلامت ہے آباد و شادریں جنابِ ابو طالب کے ایمان پر دلیل دینا کوئی عیب والی بات نہیں اللہ قرآن میں دلیل دے رہا ہے اور وہ جو لوگ محمد کی نصرت کرتے ہیں وہ حقیقی مومن ہیں کائنات میں جتنے بھی باطل پرست ہیں آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو محمد کا سر پرست بن کر آیا جس کی طاقت کا نام پیغمبری ہے جس کی تربیت کا نام علی ہے جس کی حمایت کا نام اسلام ہے جس کے گھر میں شیعوں کا پورا کلمہ پلتا رہا جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ بھی پلتا رہا جس کے گھر میں علی یون ولی اللہ بھی پلتا رہا جس کی حمایت کے بغیر اسلام ایک دن آگے نہیں بڑھ سکتا تھا جس کو اللہ نے ایسی سرداری عطا کی جس نے ایک پہلو پر سید الانبیاء کو پالا دوسرے پہلو پر سید الالعالیاء کو پالا جس کی بہو سیدہ تنسائل عالمین ہے جس کے پوتے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے جس کا پڑ پوتا زین العابدین سید ساجدین ہے جس جس کو اللہ نے زبان عطا کی ہے سب سے سب کے سامنے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کون ہے ابو طالب جس کا پہلا پالا ہوا نبیوں کا سردار جس کا دوسرا پالا ہوا ولیوں کا سردار جس کی بہو عورتوں کی سردار جس کے پوتے جنت کے جوانوں کے سردار کمی کے بیٹوں کی عقاد کیا ہے عمران کا مقابلہ کرنے سارا سال شور مچایا جاتا ہے سب برابر ہیں یہ بھی برابر وہ بھی برابر وہ بھی برابر لیکن ایمان صرف علی کے باپ کا بتاتے ہیں تمہیں باقیوں کی ولدیت نہیں ملی یا حالات کا پتہ نہیں چلا وہ تمہیں اس لئے پتہ نہیں جب میرا مولا مشکل کو شاکو سقیفہ بنو سادہ میں پہنچا کتاب کا نام ہے اے تجاجِ تبرسی میرا مولا نے پوچھا تم جنازہِ رسول میں آئے نہیں یہاں بیٹھ کر کیا فیصلہ کیا انہیں نے کہا ہم نے اسے امیر بنایا ہے اسے وزیر بنایا ہے مولا نے فرمایا تم نے مجھے چھوڑ کر میرے فیصلے کو ترجیہ کیوں نہیں دی کہا علی فرماتے ہیں مجھے سارے مجمع سے پوچھنا ہے علی فرماتے ہیں کہ حضور نے انہیں فرمایا تھا وسیلِ حارون ہے کہا مولا نے یہ تو تیری شان ہے علی فرماتے ہیں کہ حضور نے تم میرے ساتھ ونی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ کے ساتھ حارون کو تھی کا مولا یہ تو تیری شان ہے علی فرماتے کہ نبی نے ان کے لئے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ مولا ہے کا مولا یہ تو تیری شان ہے علی فرماتے کہ حضور نے ان کے لئے فرمایا تھا شہر میں ہوں دروازہ تم ہو کہ دروازہ تو آپ ہیں علی نے پوچھنا شروع کیا مجمع گم سم ہو گیا خطابت جزدان بولنے لگی لہچہ پروردگال بورنے لگا لسان اللہ کی زبان کی گفتگو ہوئی علی نے فرمایا کیا بے کا نکتہ یہ ہے کیا مولانے کیا تاہا کے وارث یہ ہے کیا مولانے یاسین کے امام مبین یہ ہے کیا مولانے عرش پہ ان کا نکاہ ہوا تھا کیا مولانے کیا حسنین کے بابا ہے کیا مولانے کیا زہرہ ان کی دلہن ہے کیا مولانے کیا نبی ان کے دامان ہے کیا مولانے کیا مرحب کو انہوں نے قتل کیا تھا کیا مولانے کیا اہد انہوں نے فتح کیا تھا کیا مولانے کیا مرحب کو انہوں نے قتل کیا تھا کہا مولا نہیں کیا سلمان کے مولا ہے کہا مولا نہیں کیا باپِ حدہ ہے کہا مولا نہیں علی نے آخری فکرہ کہہ کے تعلہ مار دیا کہا میں نکاح گا میرا باپ نکاح گا میرا دادا نکاح گا کیا ان میں بھی کوئی نکاح والا ہے سلامت رہے آباد و شاد رہے بندوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہے وقت بڑا نازک ہے بندوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہے نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں نعرہ حیدری مشیوں میں کرانٹ آ جاتا ہے میں نے کہا کوئی مکرے نہ مکرے ہم مکرنے بھی نہیں دیں گے ہم واقعی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے ہم نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ اس کا کہتے ہیں کہنا بھی اس کا چاہیے ہم نعرہ حیدری پہ یا علی انچہ کہتے ہیں کہنا بھی انچہ چاہیے مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے اللہ اکبر انچہ کہتے ہیں مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے یا رسول اللہ انچہ کہتے ہیں کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے ہیں موسیقی ابو طالب سب سے بڑا صحابی ہے باقی سب صحابی ابو طالب سے چھوٹے ہیں چھوٹے صحابی وہ ہوتے ہیں جنہیں محمد پالے بڑا صحابی وہ ہوتا ہے جو محمد کو پالے بندوں نے حضرت ابو طالب کے بگز میں لکھا کہ جناب حلیمہ نے پالا نہ کوئی تنز ہے نہ کوئی اعتراض اپنی کتابوں میں خود لکھا کہ حضور کی عمر چھے ماہ کی تھی جناب حلیمہ نے پالا ان کے پاس ایک اونٹنی تھی لاغر اور کمزور حضور اونٹنی پر بیٹھے اونٹنی موٹی ہو گئی ان کے گھارے کھجور لگی ہوئی تھی کھجور پر کھجوریں نہیں لگتی تھی حضور آئے تو کھجور پر کھجوریں لگی پتا چلا کھجور کو پتا چال گیا یہ نبی ہے اونٹنی کو پتا چال گیا یہ نبی ہے جو خود نبی ہے اسے چالیس سال تک پتا نہیں چلا میں نبی ہوں ان کی ایک اونٹنی تھی لاغر اور کمزور حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہوئی کھجور پر کھجوریں نہیں لگتی تھی حضور آئے تو کھجوریں لگی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا حضور آئے تو بکریوں نے دودھ دیا سر پہ قرار رکھ کے فیصلہ تو کر یہ حلیمہ نے حضور کو پالا تھا یا حضور نے حلیمہ کو پالا تھا سلامت رہے آباد و شادرے ضروری نہیں کہ ایمان کی شرط کلمہ ہے لوگ کہتے ہیں کلمہ کب پڑا میں نے کہا مرضائی کلمہ بھی نہیں پڑتے کلمہ بھی پڑتے ہیں پھر بھی کافر ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں جو نوٹ کرنا چاہیے کر لے ان کی فجر کی ازان میں صلات و خیر و من النوم ہے پھر کافر ہیں قرآن پڑتے ہیں پھر کافر ہیں اور فیران کی بیوی جنابِ آسیہ نے کلمہ بھی نہیں پڑا پھر بھی مومنہ ہے میں نے کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں جو فیران کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوتی کچھ ہوتی ہے شیطان کی کنیزیں جو نبی کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی یہ معرفت ہے یہ علم ہے میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے میں تو نو کی بیوی کی بات کر رہا تھا نو کی بیوی لوت کی بیوی رہتی تھی نبیوں کے گھر میرے جیسے ٹکٹے کا مالوی کہتا ہے جی نو کا بیٹا نافرمان تھا یہ کوئی نہیں پتا کرتا کہ تربیت ماں کی غلط تھی اس لیے ماں اچھی ہوں بیٹا خود علی و علی اللہ پڑتا ہے سلامت رہے آباد و شادرے اس لیے جب صحابہ کے بچے دو سال کے ہوتے حضور ان سے فرماتے کہ انہیں میرے پاس لے کر آیا کرو وہ اپنے بچے حضور کے پاس لے کر آتے حضور انہیں کہتے اس سے کہو یا علی کہے وہ یا علی کہتے حضور انہیں شہر چٹاتے دعا دیتے اور فرماتے اسے آئندہ بھی لے آیا کرو ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا حضور نے رخ دوسری طرف پھیر لیا وہ بچے کو وہاں سے لے کر آیا حضور نے رخ دوسری طرف پھیر لیا وہ کہتے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی مانتا ہوں پتہ نہیں ابو کہہ لیتا ہے امی کہہ لیتا ہے پانی مانگ لیتا ہے پتہ نہیں اس کی زبان پر یا علی کیوں نہیں آرہ حضور نے فرمایا فسال امہ ہی اس کی امہ سے پوچھئے یا علی کیوں نہیں کہتے اس کو دو سال کا سمجھدار راوی ملا ہوا ہے آخری بات وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا حضور ابو طالب کے کون میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو دو سال کے بچے کو تو اپنا فیڈر یاد نہیں رہتا میں نے کہا یہ تمہاری عزل سے بغیرتی ہے تم کان والی سن لیتے ہو میدان والی بھول جات مل کے واوازِ بلند سلوات بھی بڑا ظلم ہوا ہے ولایت کی دشمنی میں اولادِ علی صلی اللہ اللہ آپ کو کربلا لے جائے ایران اراک شام کی زیارت کروائے وہاں بہت ساری قبریں ہیں جگہ جگہ پہ قبر نظر آتی کسی بھی عالم دین سے پوچھ لینا ظاہرِ حسین سے پوچھنا یہ کس کی قبریں ہیں وہ کہے گا یہ اب اولادِ ابو طالب کی قبریں ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ امت کو دیا لیکن بدلے میں جو امت سے مانگا امت نے انہیں نہیں دیا حضور نے کلم مانگا امت نے نہیں دیا زہرہ نے حق مانگا امت نے نہیں دیا حسن نے نانا کے پہلوں میں جگہ مانگی امت نے نہیں دی حسین نے اسغر کے لیے پانی مانگا امت نے نہیں دیا زینب نے شام کے بازار میں چادر مانگی امت نے چادر نہیں دی محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں نہیں دی عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں دی جب عیسائیوں کی بستی سے یہ ساداد کا لٹا ہوا کافلہ گزرا کوئی پتھر کسی نے نہیں مارا پادری کہتا ہے میں پتہ کرلوں یہ غریب کون ہے کوئی تماشا دیکھنے نہ آئے بی بی زینب نے سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا اس بستی میں کوئی نہیں رہتا کہا پھپی اممہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں یہ عیسائیوں کی بستی ہے جیسے ہی وہ پادری باہر نکلا اس نے جیسے ہی اس کے نیزوں پر سروں کی زیارت کی جب علی اکبر کے نیزے کے پاس آیا چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو علی اکبر کے نیزے کے پاس سے ہٹا جناب علی اصغر کے نیزے کے پاس آیا کہا یہ جنگ نہیں ہوئی یہ ظلم ہوا ہے اللہ جانے تیرا کوئی رشتہ دار یہاں ہو میں اسے پوچھوں تیرا جرم کیا تھا جیسے ہی چار سال کی بچی نے یہ فکریں سنے کہا پھپی اممہ پہلے تیرے بھائی کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں اب میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے مجھے اجازت دے میں اس کو بتاؤں اس کا قصور کیا تھا جیسے بی بی سکینہ کو اجازت ملی پادری کے پاس آئی دور کہہ کے کہتی ہیں پادری پردہ کر پادری نے مو پہ ماتم کیا جس کی چار سال کی اتنی پردہ دار ہے اس کی پڑی اللہ جانے کتنی پردہ دار ہوگی کہا بیٹا تو کون ہے پادری نے پوچھا بیٹا تو کون ہے کہا میں حسین کی جتیمہ ہوں میرے باپ کا نام حسین ہے حسین کا نام آیا پادری کامپنے لگ گیا کہتا ہے بازار کا موحول ٹھیک نہیں تو مجھے کان میں بتا حسین کی ماں کا کیا نام ہے کہا مدینہ والی زہرہ پادری مو پہ ماتم کر کے کہتا ہے چادریں دے دو یہ مباحلے والی زہرہ کی بیٹیاں بے مکنا چادر شام کے بازار میں